اللہ اکبر اب اسی موقع پہ اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے یہ سب کچھ کیا ہے اس لئے تھا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ پوری شان کے ساتھ اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے پیغمبرانہ شان ہے لہجے کے اندر جو ہے بانکپن ہے آپ نے فما ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدیں پاش پاش ہو کر آگے افلکم توف ہے تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو تمہارے میں اقل نہیں ہے اللہ اکبر اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب ایک چخہ تیار ہونے لگے اچھا ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا لیکن وہ نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے بہت بڑا علاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا جس میں مہینہ دو مہینہ مسلسل اس کے اندر اندر ڈالا جاتا رہا پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شولے نظر آتی ہیں اور کوئی افقت سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جھل بھنکے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے اللہ حافظ حضرت عبرائیم علیہ السلام بیٹھیں بدن کو جکڑ دیا گیا منجنیک میں ڈال کر گھومانے لگے حضرت جبرائیل امین نے ارز کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں ارز کروں یہ مشکل ٹل جائے کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر تو آپ اللہ سے خود ہی ارز کر لیجئے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کے مجھے جلایا جائے کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سوڑا میرے دکھ وچرازی جے سوڑا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھ نوچلے ڈاوان کہا اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے اللہ اکبر اب جب منجنیک کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنانے قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئے بھورانے بہشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی مالک قیامت آنے والی کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے تو فرمان رب آگ کے نام آتا ہے ہم نے کہا آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے چالیس یا پچاس دن تک اس آگ کے اندر رہے آگ بجنے نہیں پاری تھی کتنا بڑا علاؤ تھا باہر آگ جل رہی تھی اندر نصیم جنت کی بہاریں تھی جب آگ بجنے لگی اور جب اس کے شولے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے راستہ آگ بجی اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاریں ہر طرف نظر آ رہے تھے آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی ناظنین پھولوں پہ چل کے آئے اللہ اکبر یہ رب کی قجرت کے رنگ ہیں وہ اپنے بندوں کس طرح حفاظت کرتا ہے یہ کتنا بڑا امتحان تھا حس کے دیا لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا اگر کوہ حمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جائے لیکن حضرت خلیل نے اس امتحان میں کیسی سرخدوئی حاصل کی انشاءاللہ اگلے جمعی سنوان سے بات ہوگی و آخر دا